الحمدللہ و السلام گزشتہ کل مہیت کے احکام کے سلسلے میں تین باتیں تمہیدی طور پر بیان کی گئی تھی اور اس کے متعلق بیس احکامات بیان کیے گئے تھے اور بیس وعہ حکم یہ تھا کہ بال اور ناخن مہیت کے نہیں کاٹنا ہے بلکہ اسی حال پر اس کو چھوڑنا ہے اور کنگی بھی نہیں کرنا ہے اس میں جیسے بال اس کے ہو اسی حال پر اس کو چھوڑ دینا اب ایک کس وعہ حکم یہ ہے کہ مہیت کو بوسا دینے میں کوئی حرج نہیں مہیت اگر ہے اور کوئی محبت میں اس کو بوسا دینا چاہتا ہے چہرے پر تو بوسا دے سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو بوسا دیا تھا بائیس وی چیز یہ ہے کہ مرد کا کفن کیا ہے مرد کا کفن تین چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز کمیس ہے جس طرح کمیس پہنا جاتا ہے نا لمبا تو کمیس اس کو ایک کمیس بنایا جائے اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں وہ ازار ہے یعنی جو پہروں کو ڈھاپنے کے لیے ہو وہ ازار ہے اور تیسری چیز لفافہ ہے جس کو ہم لوگ انگلیس میں بولتے ہیں نا انہو لگ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ہماری کام کی سب اندر ہوتی ہے اور بعد میں کیا ہوتا ہے انہو لگ اوپر آتا ہے تو کمیس پہنا ہی جائیں گے ازار پہنایا جائیں گا اور اس کو پھر لفافہ میں ڈالا جائے گا پورا انسان وہ لفافہ میں ڈالا جائے گا تو یہ تین چیزیں مسلون ہیں اور کفن کو آستین اور جیب نہ بنایں کفن کو جو آستین ہے بنانے کا رواج ہے اور کچھ لوگ مطلب یعنی جیب کے ساتھ وہ جیسا ریڈیمیٹ آتا ہے وہ لے کے آ جاتے تو ایسا نہیں ہونا چاہی بلکہ اس کو بلکل کئی چیزیں کھاٹنا چاہی چوتھی چیز یعنی کفن کے سلسلے میں جو چوتھی چیزیں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جب بڑے بڑے اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے تو یعنی ایسا نہیں کہ بہتری نیچے کے لوگوں سے گلتیاں ہوتے بلکہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے بھی گلتیاں ہوتے ہیں تو ان سے گلتی کونس ہوتی ہے کہ وہ بڑے جو اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ان کو پگڑی پیناتے ہیں امامہ پیناتے ہیں تو یہ صورت جائز نہیں ہے بلکہ صحیح روایت کے مطابق پگڑی پینانا مکرو ہے تو پگڑی سے بھی بچنا چاہیے اب یہ کفن کے سلسلے میں بات ہو گئی اس کے بعد تیسوی چیزیں ہیں کہ بائیں طرف سے پہلے لپیٹے جب ہم لوگ کپڑا بچھائے تو پہلے بائیں طرف سے کمیس ازار اور پھر لفافہ لپیٹے اور اس کے بعد پھر دائیں طرف سے کمیس ازار اور لفافہ لپیٹے چوویس بھی چیز عورت کا کفن کیا ہے عورت کا کفن بھی اسی طریقے سے ایک کمیس ہوں گا ایک ازار ہوں گی اور ایک لفافہ ہوں گا لیکن اس میں ہم کو دو چیزوں کا اضافہ کرنا ہے وہ ایک اوڈنی ہے اور ایک دوپٹہ ہے یعنی اوڈنی کا جو سینے کا حصہ ہے وہاں پر اوڈنی اور دوپٹے کا اضافہ کیا جائیں گا عورت کے کفن میں پانچ چیزیں اور مرد کے کفن میں تین چیزیں پچیس بھی چیز یہ ہے کہ سنت کفن جو بتایا گیا ابھی آپ کو جتنا ہم کو ہو سکے اتنا ہم لوگ انتظام کرے اور اگر نہیں ہونا انتظام تو تھوڑا سا بھی اگر کپڑے کا ٹکڑا ہے ایک میٹر ہے دو میٹر ہے جو بھی ہو اس کو کیا کرے ہم لوگ اسے ہی کفن دے چھپیسوی چیز یہ ہے کہ مہیت کی تشویر دکھانا یعنی آج کر یہ بہت غلط رسم ہمارے اندر ریواز پا چکی ہے کہ مرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ آؤ زیارت کرو کیا کرو آؤ زیارت کرو تو یہ زیارت کرنا بلکل درست نہیں ہے یہ اس وجہ سے بھی درست نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کی شکل تھوڑی ڈراؤ نہیں بن جاتی تھوڑا سا آجیب انسان دیکھتا ہے تو پہلے جو محبت تھی زندہ حالت میں دیکھنے کے بعد وہ محبت اس کو دیکھنے کے بعد کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو اس لئے وہ میٹ کو دکھانا نہیں چاہیے اور آج کل تو عورت کا انتقال ہوا ہے اور عورت کا تو زندگی میں بھی پردہ ہے زندگی میں بھی عورت کو نہیں دے سکتے لیکن مرنے کے بعد بھی یہاں پہ مستقل زیارت کر رہے جاتے یعنی جاتے جاتے بھی اس سے گناہ کروا کے دنیا سے اس کو رکھت کر رہے تو اس نے ہم لوگ بلکل اس میں احتیاط کر رہے کہ عورت ہے تو اس کو دکھانے نہیں ہے گھر کے لوگ دیکھنے بس بات ختم ہوگی اور اگر مرد ہے تو مرد کو بھی نہ دکھائے کوئی گھری بھی دیکھنا چاہیے تو ادھگ بات ہے ورنہ باق آئیدہ قبرستان میں جانے کے بعد چھہرہ کھلتے لوگ اس کے علاوہ آج کل فوٹو بھی نکلتے تو فوٹو نکل کے میڈیا پہ دانلے سے بھی ایک دراؤنی شکل پیدا ہوتی ہے اس سے بھی محبت کم ہو جاتے ہیں تو مہید کا فوٹو بھی نکلنا نہیں چاہیے اور اس کو دکھانا ہی نہیں چاہیے ستہیس بھی چیز یہ ہے مہید کے سلسلے میں کہ نماز جنازہ جو ہے نا وہ فرض کفایا ہے یعنی اگر کچھ لوگ پڑھ لیں گے نماز جنازہ تو سب کی طرف سے ادھا ہو جائیں گے سب لوگوں کا پڑھنا ضروری نہیں ہے ایسے پانچ وقت کی نماز ہے کہ سب کو پڑھنا پڑھیں گے اگر نہیں پڑھیں گے تو گنے گار ہوں گے جنازے کی نماز نہیں ہے بلکہ اگر چار پاس لوگ دس پاندھا لوگ اگر مل گئے تو وہ اپنی نماز پڑھ لے تو اس سے بھی سب کی طرف سے کیا ہو جائیں گے ادھا ہو جائیں گے لیکن اگر کوئی بھی نہیں پڑھیں گے اگر ایک بندہ بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر پورے گاؤں والے گنے گار ہو کیونکہ کچھ تھوڑے بھی لوگوں نے اس کی نمازے جنازہ نہیں پڑھیں اس کے علاوہ 28 چیز یہ ہے کہ ہم لوگ جنازے کی نماز کو بہت مشکل سمجھتے ہیں تو جنازے کی نماز میں صرف دو کام جو ہے ضروری ہے جنازے کی نماز ہو جاتی سب سے پہلا کام یہ کھڑا ہونا کھڑا ہونا کونسا مشکل کام ہے کہ بھائی کھڑے ہوگے اور دوسرا کام ہے کہ چار تکبیر کھڑے لوگ بولتے کہ مجھے جنازے کی نماز نہیں آتی مجھے جنازے کی دعایات نہیں بھائی صرف دو اگر کام آپ کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اور تکبیر کے لیے کیا ہے پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے بات میں ہاتھیں اٹھانا ہے تو بس تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر کہنا کونسا مشکل دو کام اگر ہم لوگ کریں گے تو جنازے کی نماز ہوگی یہ کیا نہ ہوا جو ہمارے اندر ایک ریواز ہے کہ دو سب لگتی ہے تو کچھ لوگ بولتے ہیں کچھ لوگ پیچھے کڑے ہیں میرے بھائیوہ اسی کوئی ضروری بات نہیں ہے بلکہ اگر ایک سب ہو رہی تو ایک سب نماز پڑھ لے دو سب ہو رہی تو دو سب نماز پڑھ لے تو تین سب چار سب کرنا اسہ کوئی ضروری نہیں ہے اس کے بعد جنازی کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرے کہ یہ جو شخص جس کا انتقال ہوا ہے اس کی مغفرت کے لیے ہم لوگ نماز پڑھ رہے اس کے بعد کیا کرے پہلی تقبیر کے بعد سنا کہے سبحانک اللہ عمدہ حمدی کا یہ سنا کہے اور اس کے بعد دوسری تقبیر جب کہی جائے تو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بعض لوگ عید میں اور جنازے میں اتنا کنفیز ہوتے کہ بڑا پہ تو ان کا کنفیزن قتم نہیں ہوتے وہ سوچتے رہے تھے اور یعنی جن کو بتاؤ بھی نماز جاناز سے پہلے کہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے وہ بھی اگر بازو والے کا دیکھ لینا کہ بھائی اس نے ہاتھ اٹھایا تو یہ بھی اٹھانا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے صرف پہلے میں ہاتھ اٹھانا ہے اب دوسری تقبیر کے بعد دروش شریف پڑے اور تیسری تقبیر جب کہی جائے تو پھر دعا پڑے اللہم مغفر لحیینا ومیتنا وشاہیدنا وغاہیبنا تو یہ دعا پڑے اور اگر چھوٹے بچے بچے آئے تو ان کے لئے مغفرت کی دعا نہیں ہے کیونکہ ان سے گناہ ہی نہیں ہوئے تو مغفرت کی دعا کہاں سے ہے اور ان کے لئے ایک چھوٹی سی دعا ہے یہ چھوٹی سی دعا ہے اور چھوٹی تقبیر کے بعد کیا کریں ہم لوگ سلام پھر دیں یہ سنت چیز ہے دعا اگر کسی کو نہیں آتی تو میں نے بتا نہیں دو چیزیں کر لیں گے کھڑے ہو جائیں گے اور تقبیر کریں گے تب بھی نماز جانازہ ہو جائیں گے اس کے بعد تیسوی چیز یہ ہے کہ نماز جانازہ گھر والے پڑھائے یہ بہت بہتر ہے یعنی اگر میرے والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو میں جس تڑپ کے ساتھ ان کی نماز جانازہ پڑھوں گا وہ دوسرے مولانا تھوڑی پڑھ سکتے ان کو درد اتنا نہیں ہوں گا جتنا مجھے ہوں گا اور میرے جو آنسو نکلیں گے میرے والد کے لیے اور میرے جو یعنی جو میں مغفرت کی دعا کروں گا میرے والد کے لیے تو وہ میری دعا جلدی کبول ہوں گے کیونکہ میرے اندر اتراب ہے اور میرے اندر کیا ہے والد کا ایک محبت اور جذبہ ہے وہ دوسرے سے نہیں ہوگا تو اس لئے کوشش کریں کہ ہم لوگ ہم لوگ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کی نماز جانازہ پڑھائیں اور نہیں آتی ایک تیسویں چیز یہ ہے کہ لے جانے کا مطلب کس طریقے سے جنازہ کو لے جائے گا تو جنازہ کو لے جانے میں سب سے پہلے ہم لوگ یہ کام کریں جیسے یہ جنازہ ہے جنازہ اگر یہ ہے تو سب سے پہلے کندہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ادھر آ جائے سب سے پہلے کہ جنازہ کا حیاءالد صلاح کی طرف آ جائے یہ یہاں پر کندہ دیں یہاں پر کندہ دینے کے بعد یعنی ہمارا بایا کندہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد پیچھے کندہ دے یہ ہمارا بایا کندہ ہو گیا اور مہید کا دایا ہو گیا پھر اس کے بعد یہاں سے یہاں پر دینے کے بعد پھر ادھر سے آئے اور ادھر سے آنے کے بعد ہمارا کنسہ ہو گیا یہ بایا ہو گا تو ہمارا یہ بایا پہلے مکمل کر لے پھر دایا یہاں پر یہاں پر یعنی ادھر سے دیں گے پھر ادھر دیں گے پھر یہاں آئیں گے یہاں آئیں گے اور اس طریقے سے کیا کیا جائیں گا اس کو کندہ دیا جائیں گا تو کندہ دینے کا طریقہ یہ ہے اگر مشقت ہو تو پھر جیسا بھی ممکن ہو وہ ایسا دے سکتے اس کے علاوہ بتیسویں چیز یہ ہے کہ ہم دو جنازے کو جلدی لے کر چلے بلا وجہ اس کو تاخیر نہ کرے کہ آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ چل رہے بلکہ جنازے کو جلدی جلدی لے کر چلے تیتیسویں چیز یہ ہے کہ مہیت کے پیچھے چلنے کے ہم لوگ کوشش کریں بعض لوگ بلکل آگے بہت جاتے اور وہاں پہ جا کے بیٹھ بھی جاتے تو یہ مہیت کے عدب اور احترام کے خلاف ہے تو ہم لوگ کوششیں کریں کہ جنازے کے کیا کریں پیچھے چلیں اس کے بعد چوتیسویں چیزیں ہے کہ بعض لوگ کلیمہ پڑھتے جاتے کہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ تو اس وقت کوئی بھی ذکر ہم کو نہیں کرنا ہے بس اپنی موت کو یاد کرتے رہنا ہے کہ بھائی جیسے یہ جا رہا ہے وہ ایسا ہم ہی بھی جاؤں تو موت کو یاد کرتے ہوئے جانا ہے کلیمہ وغیرہ کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے 35 بھی چیزیں ہیں کہ جنازہ رکھنے سے پہلے ہم لوگ نہ بیٹھے یہ عدب کے خلاف ہے بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جنازہ آ رہا ہے تو بھائی وقت لگیں گا تو بیٹھ گئے یہ جنازے کی جو عزت ہے اور عدب اور احترام ہے اس کے خلاف ہے تو اس لئے جنازہ آنے سے پہلے ہم لوگ نہ بیٹھے انشاءاللہ باقی کا حکامات آئندہ کل بیان کیا جائیں گے اللہ تبارک وطالعہ ہم کو سنت کے مطابق شریعت کے مطابق تجیز و تقفین کرنے کی توفیق عدف ہے